اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تھرل پاکستان تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری دے بائی دے گروہ کر رہی ہے بہت اچھا کونٹینٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی بھی ایک بہت ہی زبردست مووی کا ٹریلر جائی کیا گیا ہے جو کہ ہے کھیل کھیل میں اور بتایا گیا کہ نائنٹینٹ آف نومبر میں یہ مووی ریلیز کی جائی ہے اور یہ ہے فلم والا پکچرز کی طرف سے پریزنٹ کی جا رہی ہے اور اس مووی میں جو کریکٹرز پلے کر ر رہے ہیں وہ ہیں سجل علی بلال عباس منظر سہبائی سمینہ احمد جعوی شیخ آن مرینہ خان کاسٹ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ مووی بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسپائرڈ بائی ٹو ایونٹ ہے یہ مووی مطلب کہ اس مووی میں جو بھی سارے سینز دکھائے جائیں گے وہ کسی بھی ایونٹ سے انسپائرڈ ہو کے بنائے گئے ہیں وہ ایونٹ جو کہ آلیڈی ہو چکے ہیں ان سارے سینز کو ہم مووی پر مووی کی صورت میں بڑی سکین پر دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ جو سمتنگ ڈیفرنٹ ہے اس مووی کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستانی سینما کا یہ یویل جو کانٹنٹ ہے اس سے ڈیفرنٹ یہ ایک مووی ہے اس کی سٹوری لائن جو ہے وہ پاکستانی سینما کی دوسری مووی سے ایک ڈیفرنٹ مووی ہے اس کے علاوہ ایک اچھی بات جو کہ ٹریلر میں دیکھنے میں سامنی آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آئیٹم سونگ ابھی تک نظر نہیں آیا ٹریلر میں تو ہو س اس مووی کی اور سٹوری لائن جو ہے وہ نیو ہے ایک ڈیفرنٹ سٹوری لائن ہے پاکستانی فلم اندسٹری میں اور جو سٹوری لائن ڈیفرنٹ ہے وہ کیوں ڈیفرنٹ ہے اس کی بیسک چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی پارٹیشن اور اس کے پارٹیشن کے بعد کیا اثرات ہوئے پارٹیشن کی وجہ سے کیا کیا اثرات ہوئے ان ساری چیزوں کو ہم بڑی سکرین پر دیکھ سکیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کی پارٹیشن کے بعد اس کے بارے میں جو بھی مسٹر ہیں اور جن بھی سٹسٹ کی وجہ سے جن بھی انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے بنگلہ دیش اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی اس پارٹیشن ٹائم سے ریلیٹڈ جو میمریز ہیں اس کے بعد کی جو میمریز ہیں اس کے علاوہ جو بھی میٹس ہیں اس پارٹیشن کے بارے میں اور اس ساری سٹوری کے بارے میں ان سب کو ڈسکائب کیا جائے گا اس مووی میں جو کہ بہت زیادہ آبیسلی امیزنگ ہوگی اور یہ ایک تلوی سٹوری ہے نائنٹین سیونٹی ون کی وار کو دیکھ کر یہ سٹوری بنائ یہ ہی ہے اس وار کے دوران کیا کچھ ہوا تھا اس سب کو ڈسکائب کیا جائے گا اس وار کے بعد کیا کچھ ہوا تھا اس سب کو ہم دیکھنے کو ملے گا ہمیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ کے نائنٹین سیونٹی ون کی وار میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب ریالٹی ہم دیکھ سکیں اوریجنل چیز دیکھ سکیں ریل چیز دیکھ سکیں اور کچھ بھی ایسا منگھڑت کوئی کہانی نہ ہو اور اس ساری سٹوری کو دیکھ کر لگ رہا ہے جو مین تھیم ہے اس کو دیکھ کر ل کہ یہ پاکستانی مووی ایک ماسٹر پیس بننے والی ہے اور اس کے علاوہ نبیل قریشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں کرتے وہ ہمیشہ کچھ ڈیفرنٹ لے کر آتے ہیں تو اس بار بھی کچھ ڈیفرنٹ ہے کچھ امیزنگ ہے اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میں بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ یہ مووی جو ہے وہ پاکستانی فلم اندسٹری میں بلوک بسٹر مووی ہونے والی ہے اور کرونا ٹائم کے بعد یہ فرسٹ مووی ہے جو کہ ری ریلیز ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کس طرح سے یہ مووی ہوگی کیونکہ اس مووی کا تینڈ ڈیفرنٹ ہے اس مووی کی سٹوری لائن ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے لوگ ایکسائیٹڈ ہیں تو نائنٹین آف نویمبر میں یہ مووی ریلیز ہونے والی ہے مووی کا ٹریلر دیکھ کر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کچھ این سسینز ہوں گے جو کہ سٹیج پر یا ت کیا جائیں گے سو مووی کا جو کانٹینٹ ہے مووی کی سٹوری بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت امیزنگ کچھ آنے والا ہے تو یہ ہے جی آج کی ویڈیو ویڈیو پسندے تو لائک شیئر ویڈیو کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا